ہائے فرینڈز یہ ہے ایتھرین لیٹریچر ان ایج کا پیچ اور آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا جس ٹاپک پر وہ ہے نیو کرٹیسیزم نیو کرٹیسیزم یہ لیٹریری تھیری کی حوالے سے میں اس پر بات کروں گا تو نیو کرٹیسیزم جو ہے یہ جون کرو رینسم کی کتاب سے اس کی کتاب کا نام ہے دہ نیو کرٹیسیزم اس سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے اس سے یہ لی گئی ہے اور جہاں تک نیو کرٹیسیزم کی بات ہے تو یہ پریکٹیکل کرٹیسیزم اس کو کہا جاتا ہے اور پریکٹیکل کرٹیسیزم اس طرح یہ آئیے ریچرڈ کا بہت بڑا نام آئیے ریچرڈ جو ہے وہ چونکہ خود ٹیچنگ کرتے تھے تو وہ اپنے سٹوڈنٹس کو پویٹری دیا کرتے تھے اور پویٹری دے کے تو ان کو اب سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کس ایج میں لکھی گئی ہے کس کونٹیکسٹ میں لکھی گئی ہے اس دور کے پولیٹیکل علات کیا تھے اس دور کے جو موائشی علات کیا تھے اس دور کے اخلاقیات کیسی تھی اس دور کا مذہب کون سا تھا سائنسی طور پر وہ لوگ کیسے تھے ایج کون سی تھی تو اب سٹوڈنٹس نے یہ کام کرنا ہوتا تھا کہ جو بھی پیج کی اوپر ان کے سامنے لکھا ہوتا تھا اسی کو دیکھ کے تو انہوں نے جو میننگز لینے ہوتے تھے ٹیکسٹ کو تو پھر اس کے بعد جب ان سب سے سٹوڈنٹس سے ان کے پیپر کولیکٹ کر کے تو پھر اس کو چیک کرتے تھے کہ سب نے کیا کیا لکھا ہے اس کے مطابق پھر اس کو ایویویٹ کرتے تھے تو اس سارے سسٹم کو جو ایک یہاں سے جو ایک سلسلہ سٹارٹ ہویا اس کو کہتے ہیں نیو کرٹیسزم اب یہ پھر اسی کے ساتھ ٹیکسٹ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے اب جب ہم پھر ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈراما ناول شار سٹوری پویٹری وغیرہ خاص کر یہ پویٹری سے ریلیٹڈ ہے تو اگر ہم بات کریں اس کی ٹیکسٹ کے حوالے سے تو ایک تو اس میں یہ آتا ہے کہ رائٹر is source of meaning کہ ٹیکسٹ کا مطلب وہ ہوتا ہے جو رائٹر دیتا ہے تو اس کو اگر ریجیکٹ کیے جائے تو پھر کہتے ہیں جی کہ ریڈر is the source of meaning اب اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اب یہ جو بات ہے کہ رائٹر is the source of meaning تو یہ بات ریجیکٹ کر دی گئی تھی چونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہم کبھی بھی رائٹر کی ریل انٹینشنز کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ایک انٹینشنل فیلیسی ہوتی ہے یعنی ہیملیٹ لکھتے وقت شیکسپیر کے دماغ میں کیا اصل میں اس وقت دماغ کی کس حالت میں تھا وہ کیا سوچ رہا تھا یہ ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے اسی طرح Old Man and The Sea میں جو Hemingway ہیں تو اس وقت وہ لکھتے ہوئے Hemingway کیا سوچ رہے تھے ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے دنیا کے جو بھی رائٹر ڈراما و نوول شار سٹوری پویٹری جو بھی وہ لکھ رہا ہے جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کس منٹل کنڈیشن سے گزر رہا ہوتا ہے وہ سوچ کیا رہا ہوتا ہے we can never understand the real intention of the writer when he is writing any piece of literature تو اگر ہم کہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں تو یہ intentional fallacy ہے اس کو reject کر دیں تو پیچھے رہ جاتا ہے ہمارے پاس reader تو reader جب چیزوں کو interpret کرتا ہے تو وہ اپنی تمام feelings اپنے جو اس کے جذبات ہیں feelings ہیں emotions ہیں اس کی سوچ ہے اس کا جو family کا background ہے اس کا social background اس کا سماجی background مذہبی background اس دور کی سائنسی ترقی کا background اس کا ویسے جو ماحول ہے وہ ساری چیزوں کو اپنے اکل کو علم کو سب کو چیزوں کو ساتھ لے کے interpret کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر subjectively اس کو interpret کرے گا text اپنے meaning پھر کھو دے گی تو پھر تیسری چیز رہ جاتی ہے کہ text itself is the source of meaning تو جنہی effective جس کو آپ کہتے ہیں expressive realism کہ writer is the source of meaning اس کو tag کرنے کے لئے جو theory سب سے پہلے ہے وہ ہے new criticism تو new criticism کو مطلب یہ ہے کہ text is the source of meaning words on page are the source of meaning یہ mid 20th century میں یہ popular ہوئی تھی اور اس میں جو بڑے بڑے نام ہیں اس میں ہے آئیے ریچرڈ اور ڈبلیو کے ویمسن اور اس کے علاوہ مانرو بیٹسلے اور جون کرو رینسوم جس نے یہ جس سے ریفرنس ہے اس کو سٹارٹ ہوا ہے اس کا اس کے علاوہ رابت پین وارن کلینٹ بروکس اور ٹی ایس ایلیٹ اب یہ سارے کے جتنی بھی یہ ساری بیعث ہے کہ writer اس سے نکال دیتے ہیں reader کو بھی نکال دیتے ہیں text جو ہے اس پر centered ہے text is the source of meaning جو کچھ بھی ہے یہ text ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کی جو intentions ہیں text کی really وہ آپ نے سمجھنی ہوتی ہیں اور جب آپ ایک text پر concentrate کرتے ہیں تو آپ نے اس کی فارم پر concentrate کرنا ہے اور یہ جو concept ہے یہ russian formalism سے بھی ملتا جلتا ہے کہ وہ لوگ بھی فارم کی بات کرتے تھے یہ لوگ بھی فارم کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر یہ لوگ بھی literary language کی بھی بات کرتے ہیں کہ literary language کیا ہوتی ہے یا جس کو poetic language بھی کہتے ہیں scientific language بھی کہا جاتا ہے اور everyday language وہ تو different ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایک text ہے piece of literature ہے یا poetry ہے تو آپ نے اس کو new criticism کے حالے سے سمجھنا ہے تو آپ کے اس کے اندر ایک تو آپ دیکھیں گے کہ close reading of the text آپ نے صرف text پر concentrate کرنا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ text جو اس نے لکھا ہے اس نے کس طرح کے words لے ہیں ایک بات دوسرا اس نے phrases کیسی use کی ہیں اس نے sentences کس طرح کے use کی ہیں long sentences ہیں short sentences ہیں اور اس نے words کو arrangement arrangement ان کی کیسی ہے characters جو اس کے اندر اس نے استعمال کی ہیں وہ flat characters ہیں یا dynamic characters ہیں یا وہ جو ہیں وہ سارے female characters کتنے ہیں male characters کتنے ہیں وہ کس طرح کی ہیں symbols اس نے کیسے use کی ہے کون کون سے آ رہے ہیں hero اس کے اندر کون ہے anti hero آپ اس کے اندر دیکھیں گے اس کے embellishment جو elements ہوتے ہیں جو ان میں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے images کون سے اس نے use کی ہیں جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں تو یہ انسانی فطرہ تھے کہ ہم سوچتے ہیں images میں ہم جو کسی piece of literature کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں images ہی آتے ہیں ہم images کو ہی دیکھتے ہیں ہم ذہن میں یہ ہوتا ہے image بنتا ہے تو آپ نے piece of literature کا دیکھنے کون سے images اس نے use کی ہیں اور وہ ایسے nature کے images ہو سکتے ہیں positive images ہو سکتے ہیں negative images ہو سکتے ہیں scientific images ہو سکتے ہیں personal images ہو سکتے ہیں مختلف طرح کے آجاتا ہے اس کے اندر اگر poetry ہے تو rhyme rhythm use ہوا ہوگا point of view بھی اس میں use ہوا ہوگا point of view کا مطلب ہوتا ہے کہ narration جو ہے وہ first person narration ہے یا third person narration ہے اگر first person narration ہے تو writer خود وہ dominate کر جاتا ہے اس پوری narration کو وہ بتا رہا ہوتا ہے اور اگر وہ خود نہیں بول رہا اور انہیں characters involve کی ہیں تو وہ پھر ہو جاتی ہے اس third person narration کہ characters بولتے ہیں بات کرتے ہیں وہ point of view ہوتا ہے new criticism کے اندر اس کے بعد آپ دیکھیں گے point of view point of view کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ narration جو رہی ہے وہ first person narrative ہے وہ omnipotent narrative وہ خود ہی ساری بات کہانی نیریٹ کر رہا ہے یا اس نے جو بات piece of literature لکھ ہے اس میں اس نے third person کو نیریٹ کی ہے direct narration and direct narration وہ narration کے اندر characters involve رہا رہا ہے یا خود کہہ رہا ہے یا اس کے بعد اس کو attention ہے اس کے اندر tension means کہ جب کوئی شروع ہوتی ہے تو اس کے جو middle ہے پھر end ہے اس کے درمیان جو tension ہے جو اس کا conflict ہے جو characters کے درمیان system ہے وہ سارا آپ discuss کریں گے اس کے لئے ambiguity کیا ہے اس کو اپنے clear کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے اندر سب سے خاص بات آپ organic unity دیکھیں کیسے start middle اور end ان کے درمیان ایک organic unity ہے وہ کیسے as a whole کر رہے ہیں تو یہ سارا اس کو کہتے ہیں new criticism اور یہ رشن formalism سے ملتا جلتا ہے چونکہ اس کا مدھے بات ہے کہ form is the source of meaning اس میں آپ چیزوں کو ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں جو اس میں چیزوں ہوتی ہیں ان چیزوں کو ادھر بھی دیکھا جاتا ہے تو یہ دونوں آپ سے ملتی جلتی ہیں اور یہ اس کو practical criticism کہا جاتا ہے کہ text and only text is the source of meaning words on page are the source of meaning close reading of the text is called neocriticism